اور سویک سے کرتے ہیں آپ سب ایک اپنی یوٹیوب چینل میں سواگت اپنے دلوں کو دیجئے تھام اور شروع کرتے ہیں انٹرٹینمنٹ کا کام اور آج ہم جسے مووی کو ایکسپلین کرنے والے ہیں اس مووی کا نام ہے سٹارٹ اپ یہ مووی ساؤتھ کورین ڈرامہ ہے جو آپ کو کافی پسند آئے گی اس میں ڈانگ سی آگ بھی ہیں سو مووی کی سٹارٹنگ ہوتی ہے ہمارا مین کریکٹر تیکل ایک سیکنڈ انڈ سکوٹر لیتا ہے جو بہت کھراب حالت میں تھا اس کا دوست سینکل کہتا ہے یہ تو کہاں سے لیا اور بہت مشکل سے وہ سکوٹر سٹارٹ ہوتی ہے ایک آدمی بائیک سے اس کو سکوٹر پہ لات مار کے جاتا ہے تیکل گسنے میں تیز چلاتا ہے اور اس کے پاس جاتا ہے اور بائیک والا آدمی گیدا جانا اور ایک بلس والا آتا ہے کار سے اور کہتا ہے تم بینہ ہیلمٹ کے سکوٹر نہیں چلا سکتے سکوٹر روکو اور تیکل بریک مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کے بریک نہیں لگتے اور سکوٹر ایک جگہ پہ ٹکر آتا ہے اور دونوں گرتے ہیں اور سینڈ شیفٹ ہوتا ہے تیکل کی ماں آتی ہے اور سینگ پل سے کہتی ہے تمہارے گھر میں تمہارے گرینڈ ماں ہے تم انہیں رات کو اس کے ساتھ کیا کر رہے ہو اور یہ سکوٹر کس کا ہے سینگ پل کہتا ہے تیکل نے آن لین کھریدا تھا یہ اور اب یہ واپس نہیں کر سکتا تیکل کی ماں کہتی ہے تمہارے پیسی تنے پیسے کہاں سے آئے تم نے کہیں ڈپلومہ انٹرنس کے ٹوشن فیس کا تو نہیں کر دیا تیکل کہتا ہے ہاں میں نے سکول چھوڑ دیا اور مجھے یہ سب نہیں کرنا اور اس کی ماں کہتا ہے بینہ کسی سکل کے تم کچھ نہیں کر پاؤگے تم یوزلس بن جاؤگے تیکل کہتا ہے مجھے یہ نہیں کرنا آپ میری کالج کی فیس نہیں بڑھ سکتی اور آپ بس اپنی وولیبول سکل سے مجھے تھپڑ مارتی ہیں تیکل کی ماں کو گصہ آتا ہے اور وہ تھپڑ مارتی اور سین شفٹ ہوتا ہے تیکل سینگ پل سے کہتا ہے میں یہاں نہیں روں گا میں دوسری سیٹھی جا رہا ہوں کچھ کام کرنے سینگ پل کہتا ہے ہم یہی پر کوئی اور جوب کرتے ہیں نا تم مجھے چھوڑ کے جاؤگے تیکل کہتا ہے میں اس جگہ سے پریشان ہو گیا ہوں میں یہاں کچھ نہیں کر سکتا اور میں واپس آ جاؤں گا کچھ ٹائم میں اور سینگ پل کچھ نہیں کہتا اور تیکل جاتا ہے ٹکٹ کاؤنٹر پہ وہ کہتا ہے کسی بھی جگہ کا ٹکٹ دے دو اور کاؤنٹر میں بیٹی لیڈی کہتی ہے تمہیں کہاں کی ٹکٹ چاہیے تیکل کہتا ہے کہیں سے بھی بس یا یہاں سے دور وہ پیسے دیتا ہے اور لیڈی کہتی ہے اتنے پیسے میں تمہیں کہیں کہ ٹکٹ نہیں ملے گی اور سبھستے ہیں اور تیکل کو لاسٹ بس میں جانا پڑتا ہے اس کے پاس پیسے بہت کم تھے اور تیکل کی ماں دیکھتی ہے تیکل گھر میں نہیں ہے اور وہ پریشان ہوتی ہے اور سینگ شفٹ ہوتا ہے تیکل دوسری سٹی جاتا ہے وہاں ایک لڑکی کھڑی تھی تیکل اسے دیکھتا ہے لڑکی کا نام جو تھا وہ کہتی ہے تمہیں کوئی پرابلم ہے کیا ایسے کیوں گھو رہے ہو تیکل کہتا ہے تم مجھے بڑی عجیب لگ رہی ہو تمہارے بال لال ہیں مارتی ہے اور جاتی ہے تیکل کو بہت درد ہوتا ہے سینگ شفٹ ہوتا ہے تیکل کی ماں کو ایک لیڈی کہتی ہے تم نے تیکل کے لیے اتنا سب کیا وہ ایسے ہی چلا گیا وہ بے ہوکوف ہے اسے گھر مت آنے دینا اسے تمہاری قدر نہیں ہے اور سینگ شفٹ ہوتا ہے تیکل ایک چینیز ہوتل میں کھانا کھاتا ہے وہاں کا ایک ڈیلیوری بائی بہت نکمہ تھا وہ کام ڈنگ سے نہیں کرتا تھا سینگ شفٹ ہوتا ہے جو کو بھی ہوتل میں رہنا پڑتا ہے اس کے پیرنس کی دیتھ ہو گئی تھی وہ آنات تھی اسے ہوتل میں دو لڑکوں کے ساتھ رہنا پڑتا ہے اور رات میں تیکل کو اس کی ماں میسیج کرتی ہے اگر تمہیں گھر سے اتنی نفر رہتا ہے تو مت آؤ تیکل بھی گزے میں لکھتا ہے میں آپ چاہ چلائب جوں گا اور تیکل کو بڑی پریشانی میں بہت لوگوں کی بھی سونا پڑتا ہے اور سین شفٹ ہوتا ہے سینگ پل اپنے گھر جاتا ہے اس کی گرینڈما کو بھولنے کی بیماری تھی وہ بار بار بھول جاتی تھی کہ سینگ پل کون ہے سینگ پل کی فیملی میں بس گرینڈما ہی بچی تھی اس کی اور اگلے دن تیکل بھائی چینس ریشٹرنٹ جاتا ہے جہاں کا ڈیلیوری بوئی بہت نکمہ تھا اور وہاں ایک جوب کا پوشٹر لگا تھا تیکل جا کے کہتا ہے مجھے یہ جوب کرنی ہے میں 18 کا ہوں میرے پاس لائسنس ہے ریشٹرنٹ کا مالک کہتا ہے دیکھو تم نہیں کر سکتے تم چھوٹے ہو تم کس دن میں جاننے کی ضد کروگی اگر تمہیں یہاں کام کرنا ہے تو کم سے کم تین مہینے تمہیں یہ جوب کرنی ہوگی بولو منجور ہے تیکل کہتا ہے ٹھیک ہے اور ریشٹرنٹ کا مالک اسے آج سہی کام پر رکھ لیتا ہے اور دوسری طرف سینگ پل سمارٹ فون دیکھتا ہے شاپ پہ وہاں ایک آدمی آتا ہے جس کا نام جیس تھا وہ کہتا ہے تمہیں یہ فون چاہیے سینگ پل اسے جانتا تھا سینگ پل کہتا ہے جس ایک لون کلیکٹر تھا وہ لوگوں سے لون کے پیسے کلیکٹ کرتا ہے اور سینگ پل کو بھی اس کام میں لگا دیتا ہے اور سین شفٹ ہوتا ہے تیکل کچن جاتا ہے وہ دیکھتا ہے وہاں کا شیف بہت ہٹا کٹا تھا اس کا نام جیو تھا وہ کہتا ہے بچے تو یہاں کیا کر رہا ہے تیکل کہتا ہے میں بچہ نہیں ہوں جیو کہتا ہے اس کل کیا ہے تیکل کہتا ہے دروپ آؤٹ جیو کہتا ہے میں نر سیکھ لیتا تیکل کہتا ہے وہاں کو سیکھنے لائق نہیں تھا اور جیو اسے مارتا ہے اور سین شفٹ ہوتا ہے رات کو تیکل جیو اور ایک ڈیلیوری بوئی کے ساتھ سوتا ہے تیکل درد آتا ہے کیونکہ جیو آنکھ کھلی رکھ کے سوتا تھا اور صبح تیکل دھر کے جاتا ہے باہر جیو کہتا ہے آ گیا تو تیکل کہتا ہے نہیں اور اس کے بعد ڈیلیوری بوئی تیکل کو کام سمجھاتا ہے جیو اس کا مزاک اڑاتا ہے بچہ کہہ کر اور سین شفٹ ہوتا ہے تیکل کی ماں جہاں کام کر رہی تھی وہاں ایک لیڈی کہتی ہے تیکل کے لیے باہر جانا اچھا ہے کم سے کم وہ کس تو سیکھے گا تیکل کی ماں کہتی ہے شاید اور وہ لیڈی کہتے جی جگہ کے بارے میں تن پوچھ رہی تھی اس کی اندر نے اس شاپ کے پرائنس کم کر دیا لیکن اب بھی وہ تمہارے لیے جادہ ہے تیکل کی ماں سوستی ہے اور کہتی ہے بزنس کے لیے کس تو کرنا ہی پڑے گا اور سین شفٹ ہوتا ہے جیز کے ساتھ سینگ پل تھا وہ بہت ایکسائٹیڈ تھا جیز کہتا ہے بہت ایزی کام ہے وہ ایک شاپ پہ جاتا ہے وہاں کونر اسے لون اور انٹرشٹ کے پیسے دیتا ہے اور کھانا بھی دیتا ہے اور سین شفٹ ہوتا ہے جیو اور باقی سب ڈرنک کر رہے تھے تیکل پھر ڈرنک مانگتا ہے لیکن جیو اسے کوکو کولا دیتا ہے تیکل کہتا ہے میں بچہ نہیں ہوں جیو کہتا ہے تو کہاں سے آیا ہے تیکل کہتا ہے سی آل اور جیو کہتا ہے وہاں ڈھنگ سے پرورش نہیں ہوتی کیا یہ کیسے گھٹیا بال بنا رکھے ہیں اگر تو یہاں رہتا ہے سٹارٹنگ سے تو اس بال کے چکر میں ڈیلی پٹتا تیکل کہتا ہے خود کے دیکھے ہیں جیو کہتا ہے اگلی بار پھر سے یہ بولا تو تیرا مو توڑ دوں گا میں تیکل کہتا ہے تم کیا کرتے تھے پہلے ہیر ڈیزینر تھے کیا جیو کہتا ہے تو اپنے بارے میں بتا تیری ماں نے تجھ لات مار کے نکال دیا کیا تیکل گستوں میں وہاں سے جاتا ہے جیو ڈانس کرتا ہے اور رات میں تیکل جیو کو سوتے ہوئے دیکھتا ہے اور کہتا ہے یہ مجھے ہمیسہ ڈرہ دیتا ہے اور جو رات میں رننگ کرنے جاتی ہے اور سین شفٹ ہوتا ہے صبح سینگ پل کو لونز کے کارڈ باتنے جیس کے ساتھ جانا پڑتا ہے اور سینگ پل تیکل کی ماں کو کچھ لیڈی سے بات کرتے ہوئے دیکھتا ہے سین شفٹ ہوتا ہے تیکل ڈیلیوری کرنے جاتا ہے آرڈر جو نہیں مانگوایا تھا تیکل کہتا ہے اتنے سے آرڈر کے لئے تم نے مجھے تین دور بڑھایا اور یہ میں سمجھنا میں مار بھول گیا وہ اس کے سر پر مارتا ہے جو کہتی ہے تم یہاں کام کرتے ہو گیا تیکل کہتا ہے ابھی بھی جوئن کیا ہے اور یہ میں سمجھنا تم جیت گئی اور وہ اسے ٹچ کرتا ہے اور جو اسے مارتی ہے تیکل بھی مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ مار نہیں پاتا اور کہتا ہے ٹھیک ہے بات کرتے ہیں جو تب بھی اسے مار کے بھیوش کرتی ہے اور رات کو تیکل کو ہوش آتا ہے وہ دیکھتا ہے جو نے صرف ٹین ڈالری رکھے تھے اور تیکل ریسٹرنٹ جاتا ہے مود ہوتا ہے مالک کہتا ہے تم پٹے بھی لگ رہے ہو اور تم پورے دن کہاں گئے تھے تم پورے دن گائب تھے اس لئے نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے تمہاری آج کی سیلری کاٹنی ہوگی تیکل کہتا ہے ایک ڈالر اور کاٹ لیجیے میری سیلری میں سے کیونکہ جس لڑکی نے کھانا منگوایا تھا اس نے ایک ڈالر کم دیا تھا مالک کہتا ہے اگلی بار پیسے لے آنا مجھے یقین ہے تم اسے ضرور واپس ملوگے اور جیو کہتا ہے تیکل تو ہمیشہ پٹتا ہی رہتا ہے کیا لوگوں سے اور تیکل دور تھا جیو تیکل کا فون دیکھتا ہے اس میں سینگ پل کا ویڈیو کال ہاتا ہے جیو سی رسمو بنا کے کہتا ہے تیکل مر گیا سینگ پل حیران ہوتا ہے اور تیکل فون چھینتا ہے آ کر سینگ پل کہتا ہے میں تو ڈر ہی گیا تھا تیکل کہتا ہے فون کیوں کیا سینگ پل کہتا ہے میں نے تمہاری ماں کو کچھ لیڈیس کے ساتھ بات کرتے ہوئے دیکھا تھا مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تیکل کہتا ہے کچھ ہوا ہوگا اور اس چیز کے لئے مجھے فون مت کرنا اور وہ فون کٹ کرتا ہے جیو تیکل سے کہتا ہے اتنا پٹنے کے بعد تو کھانا کیسے کھا سکتا ہے تیکل کہتا ہے تو کیا میں لڑکی کو پنچ مارتا جیو ہنستا اور کہتا ہے تجھے ایک لڑکی نے مارا اور وہ بہت ہنستا ہے اور سین شیفٹ ہوتا ہے جو ہوتل جاتی ہے وہاں لڑکیوں نے لڑکے بلا رہا کہتے جو کہتی ہے ان لڑکوں کو جانے کے لئے کہو لڑکے کہتے ہیں کیا ہوا ہمیں جوائن کرو جو کہتی ہے کہانا جانے کے لئے کہو آخری بار بول رہی ہوں اور سین شیفٹ ہوتا ہے تیکل میسج کرتا ہے اپنی ماں کو کی کچھ ہوا ہے کیا سینگ پل نے کہا تھا اس نے آپ کو کسی لیڈی سے بات کرتے ہوئے دیکھا جیو پریشان کرتا ہے تیکل اس پر گصہ کرتا ہے جیو کہتا ہے تمہیں تمہاری ماں کی یاد ہرائی ہے کیا مسکر رہی ہو کیا انہیں تیکل کہتا ہے نہیں انہیں میرے کوئی کام پسند نہیں ہے اس لئے ہم نے سوچا ہمیں الگ الگ رہنا چاہیے جیو کہتا ہے تو تم ان سے کبھی نہیں ملوگے تیکل کچھ نہیں کہتا جیو کہتا ہے تمہاری ماں جرور اچھی ہوں گی تمہیں لوزر ہو ہمیشہ پٹ کیا جاتے ہو تیکل کہتا ہے لڑائی ہمیشہ سولیوشن نہیں ہوتی اور ویسے بھی تم اتنے ہٹے کٹے ہو لیکن میں نے تمہیں فائٹ کرتے ہوئے نہیں دیکھا تم بس باتیں بڑی بڑی کرتے ہو جیو سوچاتا ہے اور سین شفت ہوتا ہے وہ لڑکے جو کو چھونے کی کوشش کرتے ہیں جو انہیں مارتی ہیں لیکن وہ لڑکے جو کو بہت مارتے ہیں جو بھی مارنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن لڑکے اسے زیادہ مارتے ہیں اور جو وہاں سے بھاگتی ہیں اور لڑکے اس کا پیچھا کرتے ہیں تیکل اوپر سے دیکھتا ہے وہ جو کو بچانے جاتا ہے وہ لڑکے جو کمار کا زبردستی اسے کار میں لے جا رہے تھے تیکل انہیں روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن لڑکے اسے بھی دھکا دیتے ہیں اور مارتے ہیں اور جی وہ چھپتا ہے ڈر کے مارا ڈلیریو پہ آتا ہے وہ آٹا فکتا ہے انہیں کہتا ہے چھوڑ دونے بردہ میں پولیس کو بلا لوں گا اور بہت سارے لوگ باہر آتے ہیں اور لڑکے ماں سے بھاگ جاتے ہیں اور بعد میں جو دوائی لگاتی ہے اور ریسٹرنٹ کا مالک کہتا ہے تمہیں ہسپیٹل جانا چاہیے تمہیں زیادہ چھوٹ لگی ہے جو کہتی نہیں تحکیل کہتا ہے یہ کون تھے اور تمہارے پیچھے کیوں پڑے تھے تمہیں باکسنگ آتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں تم کسی بھی لڑکے کو مار سکتی ہو اور کسی سے بھی لڑائی کر لوگی ہر کوئی میری طرح اچھا نہیں ہوتا اور جو وہاں سے جاتی ہے اس کے پاس چپل بھی نہیں تھی وہ لڑکڑا کے جاتی ہے تحکیل اس کے پیچھے آتا ہے اور اسے اپنی چپل دیتا ہے اور جو کہتی ہے مجھے نئے چاہیے تحکیل کہتا رکھ لو تمہیں مجھے ایک دور بھی دینے ہے جو کہتی ہے سب کو thank you بولنا میری طرف سے اور تم جب تمہیں لڑنا نہیں آتا تو تم مجھے بچانے کیوں آئے تمہاری جان بھی جا سکتی تھی تحکیل بینا بولے جاتا ہے اور جو اس کی چپل پہن کے جاتی ہے اور تحکیل اسے دور سے دیکھتا ہے اور بعد میں تحکیل جیو سے کہتا ہے تمہیں شٹرونگ دیکھتے ہو لیکن اس طرح تم چپ کیسے ہو گئے جیو کہتا ہے سب کے پاس لڑنے کا ریزن ہوتا ہے تحکیل کہتا ہے تم ڈرپوکو بس اور سین شفٹ ہوتا ہے تحکیل ڈیلیوری کا کام اچھے سے کرتا ہے اور سینگ پل کو بھی کام میں مجھاتا ہے تحکیل کی ماں کو اس کی یاد آ رہی تھی وہ اسے میسج کرنے والی تھی کب آ رہے ہو لیکن وہ نہیں کر پا تھی اور تحکیل کو بھی اس کی ماں کی یاد آ رہی تھی اور ایک دن تحکیل جو کو کھانا ڈیلیور کرنے جاتا ہے اور کہتا ہے تمہارے فیس پہ فیس چھوٹ تم جہاں سے آئی ہو واپس وہیں کیوں نہیں چلے جاتی اور جو کہتے چھپ رہو اور وہ اس کے چپل واپس دیتی ہے اور تھینکیو کہتی ہے اور وہ اسے پانچ ڈالر دیتی ہے اور کہتے پچھلے بار کے ایک ڈالر بھی ہے اور تحکیل بینہ پیسے لے کر جاتا ہے اور وہ چپل فیک دیتا ہے تحکیل کو لگتا ہے جو دیکھے گئے لیکن وہ دھیان بھی نہیں دیتی اور بعد میں تحکیل کہتا ہے مالک کو کی میرے سیدر سے چار ڈالر کٹ لینا مالک کہتا ہے اس نے پھر سے پیسے نہیں دیے مالک سب چیز کٹ کر کے اس کے پیسے دیتا ہے اور جیو کہتا ہے پارٹی دیفہ سیلر کی تحکیل کہتا ہے میں صرف بلویر بوئے ہوں اور میں مالک کو بھی پارٹی دوں گا تمہیں نہیں اور بعد میں تحکیل سب کو پارٹی دیتا ہے جیو بہت خانہ کھاتا ہے درنگ پیتا ہے مالک کہتا ہے تمہیں ایک بار اپنے گھر چلے جانا چاہیے تحکیل کہتا نہیں ہمارے بیچ لڑائی ہی ہوگی جیو کہتا ہے ٹھیک ہے ابھی مت جاؤ جب تمہاری ماں مار جائیں گی تب فینڈرل کے پیسے بھیجوا دینا لیکن جانا مت تحکیل گصے میں کہتا ہے زبان ثمال کے بولو اور جیو اسے مارتا ہے تحکیل کہتا ہے درپوک جیو اس کے پیچھے بھاگتا ہے اور سینگ شپ ہوتا ہے سینگ پل جس آدمی کے پیچھے بھاگتا ہے وہ لوگ نہیں دے رہا تھا وہ بلڈنگ سے کوٹتا ہے اور اس کے بعد جز اور سینگ پل اس کے پاس جاتے ہیں اور جز کہتا ہے تمہیں ہنڈل کرو آدمی کہتا ہے میرے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں میں جھوہ کھیل کے پیسے جیت کے تمہیں ایک ایک پیسہ واپس دے دوں گا سینگ پل کہتا ہے تمہیں ایک لاشٹ میں پیسے دینا لیکن جھوہ کھیل کے نہیں کوئی اچھا کام کر کے جیس حیران ہوتا ہے اور تحکیل گھر جاتا ہے وہ دیکھتا ہے اس کی ماں نے اس کا سکوٹر ٹھک کروا دیا اور انہوں نے بھی تحکیل کے لیے کھانا رکھ رکھاتا اور سینگ شپ ہوتا ہے تحکیل سینگ پل سے بات کرتا ہے سینگ پل کہتا ہے سارا فال تو کام چھوڑ کے واپس آجاؤ تحکیل کہتا ہے تمہیں اپنی جوب چھوڑنی چاہیے لون کلیکٹر کا کام بیکار ہے سینگ پل کہتا ہے کتنے سمپل ہیں لوگوں کو لون دو جنہیں پیسے کی ضرورت ہے اور اس کے بعد ہر مہینے پیسے واپس لو تھوڑا تھوڑا کر کے تحکیل کہتا ہے ابھی تم کچھ نہیں جانتے جلدی جوب چھوڑ دو تمہارے لئے اچھا رہے گا سینگ پل کہتا ہے نہیں مست کام ہے ٹائمنگ بھی فکس ہے اور اسے جس کا فون آتا ہے اسے جانا پڑتا ہے اور سینگ شیپ ہوتا ہے تحکیل کی ماں نے نئی شاپ کھولی تھی تحکیل توسٹ نام سے تحکیل کہتا ہے میرے نام سے شاپ کھولنے کی کا ضرورت تھی اتنا پیسے کہاں سے آیا آپ کے پاس تحکیل کی ماں اسے تھپڑ مارنے والی سے لیکن وہ اپنے آپ کو روکتی ہے اور تحکیل کہتا ہے میں ایک چینیس رسٹورنٹ میں ڈیلیری بائی کا کام کر رہا ہوں اور میں ٹھک ہوں بس آپ کو یہی بتانے آیا ہوں تحکیل کی ماں کہتی ہے تمہیں یہ سب کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے تم واپس آ جاؤ اور پڑھائی کرو میں تمہاری کالج کی فیض دوں گی تم ٹینشن مت لو تحکیل کہتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا مجھے نہیں پڑھنا میں خوش ہوں وہ کام کر کے اور آپ کو یہاں شاپ کھولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ وہی کریے جو آپ کرنا چاہتی ہے میں وہی کر رہا ہوں جو میں کرنا چاہتا ہوں پلیز میری ٹینشن مت لینا اور میری ٹینشن لینا چھوڑ دیجئے تحکیل کی ماں کہتی ہے لائف اتنی آسان نہیں ہوتی پلیز واپس آ جاؤ میں کہہ رہی ہوں نا میں کالج کی فیض دے دوں گی تحکیل کہتا ہے یہ سب آسان نہیں ہے مجھے پتا ہے ہم نورمل لائف نہیں جی سکتے پلیز اپنے آپ کو پرابلم میں مٹ ڈالیے میرے لے اور میں ٹھیک ہوں تحکیل جاتا ہے وہ اپنی پوری سیلوری وہی رکھ کے جاتا ہے تحکیل کی ماں اداس ہوتی ہے اور سین شفٹ ہوتا ہے تحکیل واپس ریشٹرنٹ جاتا ہے مالک کہتا ہے تم نے سب انہیں سمجھاتی ہے نا تحکیل کہتا ہے ماں نے بھائی سب بولا جو آپ نے کہا تھا اب پلیز مجھے واپس جانے کے لئے مد بولیے گا اور تحکیل جو کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھتا ہے اور سین شفٹ ہوتا ہے تحکیل کی ماں پیسے دیکھتی ہے اور وہاں ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے تم نے ابھی یہ جگہ کھری دی ہے کیا تحکیل کی ماں کہتی ہے ہاں آدمی کہتا تمہیں اونر نے بتایا نہیں یہ جگہ ٹیمپریوری ہے کبھی بھی ٹوٹ سکتی ہے تحکیل کی ماں کہتی نہیں اونر نے ایسا کچھ بھی نہیں بتایا اور تحکیل کی ماں کے ایکسپریشن دیکھ کر لگتا ہے کہ انہیں یہ سب پتا تھا اور سین شفٹ ہوتا ہے جی سینگ پیل کو کہتا ہے اب تم پیسے لینا کرے جاؤ گے شاپ میں کب تک تم میرے پیچھے رہو گے تھوڑا بڑے بنو اور جاؤ سینگ پیل جاتا ہے پیسے مانگتا ہے آدمی نشے میں تھا وہ کہتا ہے نہیں دے رہا کیا کر لے گا سینگ پیل کہتا ہے اگر آپ پرنسپل امونٹ نہیں دے سکتے تو انٹرسٹی دے دیجئے آدمی کہتا ہے میرے انٹرسٹ پرنسپل سے زیادہ ہو گیا ہے سینگ پیل کہتا ہے آپ کو پیسے دینے ہوں گے اور جس کو پر چلتا ہے اپنے بوز سے کہ اس آدمی کے بہت پیسے پینڈنگ ہے اور آدمی سینگ پیل کو مارتا ہے اسے بہار فیکتا ہے جس اسے اٹھاتا ہے اور دوسری طرف تحقیل پر ڈیلیوری کرنے جا رہا تھا ایک کار والا اسے ٹکر مارنے کی کوشش کرتا ہے تحقیل بورڈ سے ٹکر آتا ہے اور بےوش ہوتا ہے اور ہسپیٹل میں جس سینگ پیل کو کہتا ہے تمہیں زیادہ چوٹ نہیں آئی تم ٹھیک ہو جاؤ گے سینگ پیل کہتا ہے میں نے کیا غلط کیا تھا انہوں نے پیسے لیے تھے میں مانگنے گیا تھا اور میں نے تو انہوں نے پہلے مارا بھی نہیں تھا تب بھی انہوں نے مجھے اتنا کیوں مارا میری کے غلطی تھی اور سین شپ ہوتا ہے جو بیوشی ریسٹورنٹ میں کام کرنے لگی تھی وہ بیٹر کا کام کرتی تھی رات کو مالک جو کی سونے کی جگہ ڈیسائیڈ کرتا ہے اور جو کہتی ہے آپ زیادہ ٹینسن مت لیجئے میں کہیں بھی سو جاؤں گی سر مالک کہتا ہے کام کرنا تم میری بیٹی کی روم میں سو جانا تیکل کہتا ہے آپ کی بیٹی بھی ہے میں نے کبھی دیکھا نہیں کہا ہے مالک اداس ہوتا ہے جیو کہتا ہے چپ چپ کھانا کافال تو مت بول مالک اٹھ کے جاتا ہے جیو کہتا ہے نئی میمبر آئیے چلو کریوکے میں جا کر انجوائے کرتے ہیں اور سب جاتے ہیں اور بعد میں تیکل کہتا ہے جیو اسے کہ تم بہت عجیب اتنی شٹرونگ ہونے کے بعد بھی تم دھر پوک ہو اور وہاں ایک کار آتی ہے اس میں وہی آدمی تھا جو جو کو مار رہا تھا وہ کہتا ہے تجھے چوٹ نہیں لگی کیا مجھے لگا تجھے چوٹ لگی ہوگی زیادہ اور یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے کار سے تیکل کو بھی ٹک کر ماری تھی تیکل کو گسہ آتا ہے وہ انہیں باہر نکلنے کے لئے کہتا ہے وہ نکلتے ہیں اور تیکل کو مارتے ہیں اور وہ جیو کے پاس آتے ہیں جیو ڈرتا ہے اور کہتا ہے میں اس کے ساتھ نہیں ہوں آدمی کہتا ہے ہمیں سب پتا ہے اور وہ اسے مارنے والا تھا جیو اس نے کہا رہا تھا وہ سنیک وہ اس کے موپے مار کے جاتا ہے اور تیکل اسے مارتا ہے اور جو بھی اسے مارتی ہے اور بھاگ جاتی ہے اور سب سے آگے جیو بھاگ رہا تھا تیکل کہتا ہے سب سے ڈر پوکیا ہی ہے اور جو کہتی ہے یہاں کھڑے مت رہو بھاگو اور تیکل سینگ پل سے بات کرتا ہے سینگ پل اسے سب بتاتا ہے تیکل کہتا ہے تم ٹھیک تو ہونا میں نے بھی تمہیں پہلے ہی کہا تھا سینگ پل کہتا ہے مجھے نہیں پتا اس نے مجھے کیوں مارا لیکن اب میں اسے مارنا چاہتا ہوں تیکل کہتا ہے بچو جیسی باتیں مت کرو سینگ پل کہتا ہے میں مجاک نہیں کر رہا اور سین شفت ہوتا ہے سینگ پل گھر جاتا ہے اس کی گرینڈ ماں آلو چھل رہی تھی سینگ پل کہتا ہے اس سے کچھ نہیں ہوگا اس سے کوئی کمائی نہیں ہوتی میں کمہ رہا ہوں نا گرنمہ کہتی ہے مجھ جاؤ کھانا کھاؤ تمہاری ماں آتی ہوگی سب ایک ست کھانا کھائیں گے سینگ پل اداس ہوتا ہے اور کہتا ہے میری ماں دس سال پہلے ہی مر گئی یعنی آپ کی بیٹی مر گئی ہے گرنمہ اداس ہوتی ہے اور سین شپ ہوتا ہے سینگ پل غصے میں اسی آدمی کے پاس جاتا ہے جس نے اسے مارا تھا سینگ پل اسے مارتا ہے اور کہتا ہے جلدی پیسے نکال ورنا میں تجھے جان سے مار دوں گا آدمی کہتا ہے جلدی مار دے ایسے زندگی سے اچھا مرنا ہی ہوگا جلدی مار سینگ پل حیران ہوتا ہے اور سین شپ ہوتا ہے ریسٹورنٹ میں وہی آدمی آتا ہے کچھ لوگوں کے ساتھ مالک کو مارتا ہے تیکل کو بھی مارتا ہے جو بھی اسے مارنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ بھی پٹتی ہے اور مالک کو چوٹ لگتی ہے اس کی بیٹی کی استیہ گرنے والی تھی مالک اٹھاتا ہے جیو آتا ہے اسے بہت گصہ آتا ہے وہ سب کو بہت بھی طریقے سے مارتا ہے بعد میں وہ انہیں پولیس کے حوالے کرتا ہے پولیس والا کہتا ہے جیو تم زیادہ ہی چینج ہو گئے ویسے تم نے جیسے پکڑا ہے وہ سیکس ٹریفیکنگ کرتے ہیں ویسے تم اب کیپٹن نہیں رہے کیا ہم تمہیں اسی سے جانتے ہیں اور سب حیران ہوتے ہیں تیکل اور ڈیلیوری بوئی ریسٹورنٹ ریپیر کرنے لگتے ہیں مالک اپنی بیٹے کے روم میں جاتا ہے اور سین فریس بیک میں جاتا ہے مالک فانسی پہ لٹک رہا تھا وہ مرنا چاہتا تھا کیونکہ اس کی بیٹے کی موت ہو گئی تھی جیو گھائر حالت میں وہاں آتا ہے اور رسی کارتا ہے اور فوٹو دیکھ کر سمجھ جاتا ہے مالک اپنی بیٹے کی موت کی وجہ سے سوسائٹ کر رہا ہے اور مالک بہت روتا ہے جیو کہتا دیکھو لائف ہمیشہ چلتی رہنی چاہیے کبھی سوسائٹ کی نہیں سوچنی چاہیے میں بھی اپنی لائف سے تنگ آ گیا ہوں اور سین پریزنٹ میں آتا ہے سینگ پل کہتا ہے میں یہ کام نہیں کر سکتا وہاں ایک آدمی کہتا ہے تجھے کیا لگا یہ کام آسان ہے بوس کہتا دیکھو تم بس لوگوں کو کام کرتے ہوئے مت دیکھا کرو اور ہاں ہمارا بھروسہ مت توڑنا ورنہ تم جانتے ہو تمہارے صد کیا ہوگا سینگ پل جاتا ہے جس کہتا ہے رکو تمہیں کیا لگا مجھے اس کام میں مزہ آتا ہے مجھے بھی بہت ڈر لگتا ہے لیکن کیا کرے پیسے کے لئے کرنا پڑتا ہے میری بھی مجبوری ہے کچھ دن میں تمہیں بھی عادت ہو جائے گی اور سین شپ ہوتا ہے تیکل ریسٹرنٹ جاتا ہے وہ دیکھتا ہے وہاں بہت لوگ تھے اور وہ جیو سے کہتا ہے سرکل اب آپ نے کچھ لوگوں کو مارا تھا تب جا کے ہم نے آپ کی لوکیشن پتہ سلی آپ بہت بدل گئے ہیں جیو کہتا ہے میں نے لئے لائف سٹارٹ کر دی ہے آدمی کہتا سر ہمارے لوگوں کی جان خطرے میں ہے ہمارے دشمن ہمارے لوگوں کو مار رہے ہیں آپ کو آنا ہوگا واپس ورنہ کوئی نہیں بچے گا اور انہیں اگر آپ کے بارے میں پتہ چلا تو ہو یہاں آکر آپ کے ساتھ یہاں کے سارے لوگوں کو مار دیں گے آپ جانتے ہیں آپ نہیں بدل سکتے آپ کبھی بھی نہیں بدل سکتے آپ اپنے پاس سے نہیں بھاگ سکتے آپ کو واپس آنا ہوگا جیو کچھ نہیں کہتا آدمی کہتا ہے میں کار کھڑی کر رہا ہوں اگر آپ کمن کرے تو آ جانا اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے اور وہ جاتا ہے تیکل کہتا ہے اسی آدمی سے کیا ہوا میرے دوست سے کیا بات کر رہے تھے آپ آدمی ہستا ہے اور کہتا ہے دوست اور سین شفت ہوتا ہے رات کو جیو جاتا ہے تیکل کہتا ہے تم سچ میں جا رہے ہو جیو کہتا ہے مجھے جانا ہوگا میرے پاس اور کوئی چوئیس نہیں ہے مالک ایک بیک دیتا ہے اور کہتا ہے تمہارا جم من کرے تم واپس آ سکتے ہو جیو کہتا ہے آپ اپنا دھیان رکھنا اور ڈیلیوری بھر ہوتا ہے جیو کہتا ہے میں مر نہیں رہا ہوں تیکل کہتا ہے مجھے کون مارے گا اور کھانا کون بناے گا جیو وہاں سے جاتا ہے تیکل بہت اداستہ وہ سکوٹر سے جانے لگتا ہے جو کہتی ہے میں بھی تمہارا سا چلوں اور وہ جاتی ہے بعد میں جو اس سے بتاتی ہے کہ اس کے پیرنٹس ابھی نہیں رہے تیکل کہتا ہے میری ماں ہے اور سین شفٹ ہوتا ہے سینگ پل شاپنگ کرتا ہے اس کے بعد تیکل کی ماں کی شاپ دیکھتا ہے وہ حیران ہوتا ہے کیونکہ اس پر نوٹس لگا تھا اس کی دکان ٹوٹنے والی تھی کل اور سینگ پل فون کر کے تیکل کو بتاتا ہے تیکل بہت ٹینشن بہا جاتا ہے وہ اپنی ماں کو بہت فون کرتا ہے لیکن اس کی ماں اس کا فون نہیں اٹھاتی تیکل اپنے مالک کو سب بتاتا ہے مالک کہتا ہے ریشٹرنٹ کو رینویشن کی ضرورت ہے تو ایک ہفتے کے لئے ریشٹرنٹ بن رہے گا تم جا سکتے ہو جو ابھی اس کے ساتھ جاتی ہے اس کی ماں کہتی ہے یہ تمہاری گل فرینڈ ہے کیا تیکل کہتا ہے اسے چھوڑ دیجئے آپ کو زیوت میں ہے آپ نے مجھے بتائے کیوں نہیں آپ مجھے لودھ سمجھتی ہیں تیکل کی ماں کہتی نہیں تمہیں میرے پر بہر روزہ نہیں ہے تم جاؤ میں دیکھ لوں گی تیکل کہتا نہیں اور اس کی ماں اسے دودھ دیتی ہے اور جو کو بھی دیتی ہے تیکل بہت کچھ کہتا ہے لیکن اس کی ماں اسے دھیانے دیتی اور تیکل غصے میں کہتا ہے ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں اور وہ غصے میں باہر جاتا ہے جو اس کے پیچھے جاتی ہے اور کہتی ہے ہمیں فول اس کو فون کر کے بتانا چاہیے تیکل کہتا ہے یہ جگہ الیگل ہے کچھ نہیں ہو سکتا جو کہتی ہے میں تمہاری مدد کروں گی تیکل کہتا ہے کیوں جو کہتی ہے جب تم میری مدد کری تھی جبکہ تمہیں لڑنا بھی نہیں آتا تھا تب بھی تم نے میری مدد کری میں تمہیں ایسے نہیں چھوڑوں گی اور تیکل فون کرتا ہے جیو کو اور کہتا ہے تم سیول میں ہو کیا جیو کہتا ہاں کیونکہ تیکل کہتا ہے میری ماں کی شوق ٹوٹنے والی ہے کیا تم آ سکتے ہو پلیز جیو کہتا ہے دیکھو میں خود ابھی پرابلم نہیں ہوں اور تمہیں بھی میرے بروسہ نہیں رہنا چاہیے اپنی پرابلم سے خود لڑو تم بڑے ہو گئے ہو تم بچوں کی طرح بات کرنا بن کرو تیکل کہتا ہے پلیز جیو کہتا ہے تم خود سب ٹھیک کر سکتے ہو اپنے لوگوں کو پرٹیکٹ کرو جو تمہارے لئے امپورٹنٹ ہے تیکل کہتا ہے تم مجھے اتنا مارتے ہو جب بھی لڑائی کی باری آتے ہو تم چھپ جاتے ہو جیو ہنستا ہے اور کہتا ہے تمہیں پتا بھی ہے میں کیا کرتا ہوں جیو گینکسٹر تھا اپنی پرابلم کو خود سولف کرو اور سین شفٹ ہوتا ہے جس کے بہت سارے آدمی مل کر ایک آدمی کو مار رہے تھے پیسے نکالنے کے لئے جس کہتا ہے اور بھی طریقے ہیں پیسے لینے کے لئے مارنا ضروری ہے کہ آدمی اسے تھپڑ مارتا ہے اور کہتا ہے فالتو باتیں مت کرو اور وہ چاکو سے اسے مارتے ہیں سینگ پل بہت روتا ہے اور وہ بہت ڈر گیا تھا اور بات میں آدمی سینگ پل کو کہتا ہے تمہیں بھی اس چیز کی عادت پڑ جائے گی اوصف تیکل کی ماں کے شعب پہ آتے ہیں جس کہتا ہے یہاں کیوں آئے ہیں آدمی کہتا ہے یہاں کی اونر سے ہمیں پیسے لینے ہیں اس کی دکان ٹوٹنے والی ہے جیو اکیلے اپنی رائیول گینگ کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے دیکھو تم اپنا کام دیکھو ہمیں مارا ہمیں ایک دوسرے کے کام میں دکل نہیں دینا چاہیے دونوں کے لئے اچھا ہوگا گنڈا کہتا ہے بڑے دونوں کے بعد آئے ہو تمہیں کیا لگا ہم تمہاری خاتی داری کیے بھی نہ جانے دیں گے تمہیں جیو کہتا ہے تم باتوں سے نہیں مانوگے اور جیو سب کو مارتا ہے اور سین شیفت ہوتا ہے سینگ پل اپنے آدمیوں کو شوپ پہ جانے سے روکتا ہے اور اس کے آدمے دھکا دے کر اندر جاتے ہیں تیکل سینگ پل کو بچاتا ہے اور کہتا ہے اگر تم یہاں دکان توڑنا آئے ہو تو توڑو اور جاؤں یہاں سے آدمی کہتا ہے ہم یہاں دکان توڑنا نہیں آئے ہیں ہم تمہاری ماں سے پیسے لینے آئے ہیں تمہاری ماں نے لون لیا تھا تیکل کی ماں اور جو دونوں کو چڑھاتی ہے آدمی تیکل کی سیلری دیکھتا ہے اور کہتا ہے تمہارے پاس پیسے تھے تو تم انٹرسٹ کیوں نہیں دیتی تھی تیکل کی ماں کہتی ہے یہ پیسے واپس دو آدمی کہتا ہے کیوں دوں اور سب اس سے چھین دے ہیں آدمی اپنے لوگوں کے جری سب کو پٹوا دیتا ہے سینگ پیل کو بورا لگتا ہے اور وہ آدمی جاتا ہے تیکل کی ماں گسے میں آتی اور آدمی کو تھپڑ مارتی اور کہتی ہے میں نہ کہا نا تمہیں پیسے واپس دے دوں گی اور سین شفت ہوتا ہے جی وہ سب گنڈوں کو مار دیتا ہے اور اسے چوٹ لگتی ہے وہ اپنے آدمی کے ساتھ ایک ریشٹرنٹ جاتا ہے اور کھانا بناتا ہے اور اپنے آدمیوں کو کھلاتا ہے اور خود بھی کھاتا ہے اور کہتا ہے ہم میں یہی کرتا ہوں وہ آدمی اداس ہوتا ہے اور سین شفت ہوتا ہے تیکل کی ماں کی دکان ٹوٹتی ہے تیکل سارا سمن پیک کر رہا تھا وہ کہتا ماں مجھ پہ گصہ نہیں ہو میری وجہ سے آپ نے سب کچھ گھو دیا گھر اور دکان اس کی ماں کہتی ہے تم واپس آگئے نا وہی بہت ہے ہم واپس سب بنا لیں گے تیکل اور اس کی ماں کو گھر کھالی کرنا پڑتا ہے کیونکہ تیکل کی ماں نے گھر پہ ہی لون لیا تھا اور تیکل اور اس کی ماں سینگ پل کے گھر میں رہتی ہیں اور تیکل کی ماں سینگ پل کی گرینڈ ماں کے ساتھ آلو چھلتی ہیں اور پہلی بر سینگ پیل کی گرینڈ ماں سینگ پیل کو پہچانتی ہیں اور انہوں نے چکن آرڈر کر رہا تھا جس آتا ہے سینگ پیل حیران ہوتا ہے جس کہتا ہے میں نے بھی وہ کام چھوڑ دیا میں بھی افشانتی سے اچھا کام کرنا چاہتا تھا اس لیے میں نے چکن فریڈ شاپ کھول لی اب میرے پاس لوگ نہیں ہیں اس لیے میں ہی ڈیلیوری کرتا ہوں سینگ پیل پیسہ دیتا ہے جس کہتا ہے نہیں رہنا دو اور وہ چلے جاتا ہے سینگ پیل سمائل کرتا ہے اور سینگ شفٹ ہوتا ہے ریسٹورنٹ کا مالک جو کو سکول بھیجتا ہے مالک اب اسے پڑھاتا ہے اور جیو بھی وہاں کے شیف کا کام واپس کرتا ہے ڈیلیوری بائی کو بھی کھانے بنانا سکھاتا ہے اور سب خوشی سے رہتے ہیں اور سینگ شفٹ ہوتا ہے تیکل اور اس کی ماں بھی خوشی خوشی نئی لائف سٹارت کرتے ہیں اور یہ مووی میں پہ کتم ہو جاتی ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور تھانکس فور وچنگ